اسلام علیکم مزدر حکیم محمد سرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ایک اور بہت ہی انفرمیٹر ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے زیرہ کے اوپر زیرہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہے اس کو ہم استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں زیادہ تر جو زیرہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہم کون سا زیرہ استعمال کریں تو آج کے ویڈیو میں یہ تمام طرح باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو موزز ویور زیرہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک زیرہ سفید ہوتا ہے اور زیرہ سیاہ ہوتا ہے اگر ہم اس کی مزاج کے اوپر بات کریں تو مزاج دونوں کا ہی سیم ہے گرم فشک ہوتا ہے اگر ہم اس کی مقدار کے اوپر بات کریں کہ مقدار کتنی استعمال کرنی چاہیے مقدار جو ہے وہ تین سے پانچ ماشر تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں فرق بھی بتاؤں گا کتنی کتنی قسم کا ہوتا ہے اور ریٹ کے اوپر بھی بات کی جائے گی تو چلیں موزز ویور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موزز ویور یہ جو آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ زیرہ سفید اور سیاہ دونوں ہی ہیں ابھی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں زیرہ سفید جو ہے وہ عام طور پر ہمارے گروں میں استعمال ہوتا ہے جو ہم کھانا بنانے کے لیے مختلف کھانوں میں ڈالتے ہیں وہ زیرہ سفید ہی ہوتا ہے جو ابھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ زیرہ سفید ہے عام جو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ زیرہ سفید ہوتا ہے زیرہ سیاہ جو ہے وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا وہ زیادہ تر جو ہے وہ نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے فائدے کی اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ فائدے کیا کیا کرتے ہیں یہ بلگم کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے جگر کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے عورتوں کو دیتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ زیرے کا استعمال زیادہ کریں تو دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی جس میں گرمی پیدا کرتا ہے مدے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے حازم ہوتا ہے ابھی جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ زیرہ سیاہ ہے زیرہ سیاہ جو ہے وہ زیرہ سفید سے اس کے دانے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ موہ میں ڈال کے اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ تلق اور چرچڑا ہوگا زیرہ سفید کے اوپر بات کریں تو یہ زیادہ چرچڑا اور تلق نہیں ہوتا ابھی سوال آتا ہے کہ جو موٹاپہ کم کرنے کے لیے وہ کون سا زیرہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کنفیوجن بھی پائی جاتی ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے ہم کون سا زیرہ استعمال کرتے ہیں جو زیرہ سیاہ ہے وہ زیادہ تر موٹاپہ کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر زیرہ سفید کے اوپر بات کی جائے تو آپ زیرہ سفید بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی مٹاپا کم کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن بیسٹ جو ہے وہ زیرہ سیاہ ہی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سٹوٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ و ناصر